موسیقی اسلام علیکم پرینٹس کیسے آپ لوگ سب مبیدہ سب حائرہ سونگے تو آج ہم آپ کے لئے لہوری چینی کی نظر بھی لے کے حاضر ہوئے تو چلی جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنی کڑھائی میں ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ آئل ہم نے اس کے اندر شامع کر لیا ہے جیسی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم نے پھر اپنا ون ٹیبلز بون تقریبا بھر کے لہیسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے لہیسن ادرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا کے بعد ہمیں اس کو بہت اچھی طریقے سے گھوننا ہے تاکہ اس کا کچھا پن جائے جتنا بھی کچھا پن ہے سارا نکل جائے جب لہیسن ادرہ کا پیسٹ بہت اچھی طریقے سے گھون جائے گا تو پھر ہم اسے اپنے مسالے کچھ مسالے آئٹ کریں گے وہ کچھ ہوں ہے کہ 1 ٹی سپون پیسی لال مرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمہ یا حضبی ضرورت آپ کو جیسے مناسب لگے ایک دارچی نی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی اور ایک چھوٹی لائچی کا ٹکڑا یہ سب اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے پھونیں گے پھر اس کے ساتھ کچھ مسائلیں اور ہیں اس میں جو ہے 1 ٹی سپون تیرہ ہے 1 ٹی سپون سوف 1 ٹی سپون کالونجی 1 ٹی سپون میتھی دھانا 1 ٹی سپون کالی مرچ پیسی وی 1 ٹی سپون ہی پیسا ودھہیا یہ ساری چیز ایڈ کر کے ہم اس کو بھونیں گے اور اس میں جتنا بھی ایکسٹرا آئل اوپر آ جائے گا جب ہمارے مسائلیں بھون جائیں گے تو ہمیں ایکسٹرا آئل ریموف کر دینا ہے الگ کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے آدھا کلور چھولو کو الگ سے بوائل کر دیا تھا بوائل کر دیا تھا ہم نے چھولو کو پھر اس کے بات ہم اس میں اپنے سارے چھولے چھولے چینے یہ ایڈ کر دیں گے اور اسی میں جہاں تھوڑا سب مکس کرنے کے بات اس میں میں نے تقریباً آدھا گلاس پانہی بھی میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہے یہاں پہ ون ٹی سپون سوری ون ٹی سپون کسوری میتھی کو اچھی طریق سے واش کر دیا تو اس میں بٹی جو ہوتی ہے وہ دی کل جائے پھر میں نے دھک کے پندر آدھا گھنٹا رکھ دیا تھا اچھا یہ آدھا گھنٹر پکنے کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور تین چھول ہیڈ مرچ ایڈ کری ہے اور جہاں ہم نے اپنا وائل سپریٹ کر رہتا وہ ہمیں اس کے اوپر ڈالنا ہے اس سے پورا بزار والا لوگ آتا ہے چھنوں کا پھر پانچ منٹ اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے چھنے ریڈی ہو گئے ہیں بلکل بہت مزے کہ ان کو نان پر ہٹے سے کھائیں ایسی وہ ضرور ٹرائے کریے گا میرے چلی کو لائک سبسکرائب اور شکرین اللہ حافظ